ایک بار کی بات ہے بدرینات کے گھر پر کوئی بدرینات کا مرڈر کر کر چلا جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد یہ بات ڈیٹیکٹیو راہول کو پتا چلتی ہے جب ڈیٹیکٹیو راہول وہاں پر پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں پر کوئی بھی ایسا کلیو نہیں ملتا جس سے پتا چل سکے کہ بدرینات کا مرڈر کس نے کرے تب ہی وہاں کے سیکیورٹی گارڈ کو بلاتے ہیں تو سیکیورٹی گارڈ بتاتے ہیں کہ سر آج تو ان سے ملنے تین لوگ آئے تھے تو مجھے لگتا ہے ان میں سے ہی کسی نے بدرینات کا مرڈر کر رہے ہیں تو ڈیٹیکٹیو راہول بھی ان تینوں لوگوں کو وہاں پر بلا لیتے ہیں تو پہلا تھا ملک مین دوسرا تھا بدرینات کا بہت پرانا دوست اور وہاں پر تیسرا تھا ایک نیوز پیپر والا تب ہی وہ تینوں سے ایک ایک کر کر پوچھتا ہے کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ دودھ والے سے پوچھتے ہیں تو دودھ والا کہتا ہے کہ سر میرے کو تو کچھ بھی نہیں پتا میں تو ان کے گھر پر ڈیلی دودھ دیتا تھا اور ان کے گھر کے گیٹ کے بھار دودھ رکھ جاتا تھا پھر وہ بدرینات کے دوست سے پوچھتے ہیں تو ددرینات کا دوست کہتا ہے کہ سر میرے کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور میرا تو بدرینات بہت ہی اچھا دوست تھا اور میں تو بہت امیر ہوں تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اسے پیسو کے لئے مار دوں آخری میں میں پوچھتے ہیں نیوز پیپر والے سے تو نیوز پیپر والا کہتا ہے کہ سر ہر روز کی طرح میں یہاں پر ان کے یہاں پر نیوز پیپر دینے آیا تھا تو مارنے کا تو کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے تب ہی میں تینوں کو اچھے دے دیکھتے ہیں اور تھوڑا سوچتے ہیں اور ڈیٹیکٹیو راہول کو تب ہی کی تب ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ بدرینات کا مردل کس نے کرا ہوگا کیا دوستو آپ میرے کو بتا سکتے ہیں آپ کے پاس سوچنے کے لئے دس سیکنڈ ہے زیادہ ٹائم کے لئے ویڈیو کو پاوز کریں دوستو ویڈیو میں ہی کلیو چھپا ہوا ہے تو دوستو یہاں پڑتو بدرینات کا مردل جو ہے وہ نیوز پیپر مین نے کرے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے تو دوستو جو دودھ والا یعنی ملک مین ہے وہ تو ہر روز دودھ دینے آئے گئی کیونکہ وہ ایک نیسیسری چیز ہے دودھ پینا ایک اچھی چیز ہے کیا آپ پیتے ہیں تو دوستو وہیں پر اگر ہم بات کریں نیوز پیپر والے کی تو اگر آپ پیچھے دیکھیں گے کلینڈر پر آپ کو پتا چلے گا کہ آج 15 اگست کا دن ہے 15 اگست اور 15 اگست کو تو نیوز پیپر والے کو نئی آنا چاہیے تھا کیونکہ وہ تو نیشنل ہولیڈے ہوتی ہے تب بھی نیوز پیپر والا نیوز پیپر دینے آیا تھا تو یہ کیسے پوسیبل ہے تب بھی اس سے ہی ڈیٹیکٹیو راہول کو پتا چل جاتا ہے تو ڈیٹیکٹیو راہول کے اس مست دماغ کے لئے ابھی کی ابھی ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو دوستو چلیے اب ہم اپنی اگلی پہلی دیکھتے ہیں تو آپ کو بتانے کونسا ورکر چور ہے تو دوستو یہاں پر پہلا ورکر ہے جو کی جھاڑو لگا رہے اور دوسرا ورکر بھی جھاڑو لگا رہے تو آپ جلدی سے بتا دیجئے کہ ان میں سے کون چور ہے آپ کے پاس سوچنے کے لئے دس سیکنڈ ہے تو دوستو اگر آپ یہاں پر دھیان سے دیکھیں گے تو جو دوسرے نمبر کا ورکر ہے جو کی بدرینات ہے اس کے جو جیب میں ایک گولڈن رنگ پڑی ہوئی ہے جس پہ ہیرے موتی ہیں لیکن ایسا کیسے پوسیبل ہے ایک معمولی سا ورکر اتنی مہنگی رنگ کیسے رکھ سکتا ہے یہ تو پکی بات ہے کہ اس نے مول سے ہی کہیں سے وہ رنگ چورائی ہے تو وہی چور ہے تو آج کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا دوستو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تو ملتے ہیں ایک اور ایسی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ ہماری یہ والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تھینک یو